نمبر دو نماز پڑھتے ہوئے مجھے یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ میں اس کائنات کے رب کے سامنے کھڑا ہوں مجھے اس سے ڈر کیوں نہیں لگتا مجھے اس کی موجودگی کا احساس کیوں نہیں ہوتا مجھے تو بتایا گیا تھا خواتین کی طرح سے سوال ہے یہاں تو آگیا کہ کھڑا ہوں مجھے اس سے ڈر کیوں نہیں لگتا مجھے اس کی موجودگی کا احساس کیوں نہیں ہوتا اس کا تعلق ہے یقین کی گہرائی سے اس پر حقیقت ایمان کے زمن میں میری ایک کتاب بھی موجود ہے اس پر پڑھئے اور میں نے پچھلے دنوں اربعین نبوی جو ہے اس کی جو حدیث کا درس میں دے رہا ہوں جوہے کے خطبات کے اندر اس میں بھی اسلام اور ایمان پر بڑی مفصل بحثیں میں نے کی ہیں اس کے بھی آڈیو ویڈیو موجود ہیں ایک ہے ایمان جس کو آپ کہیں گے لپ سرویس زبان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو معنی رسول کو معنی یہ ہے ایک سطح ابھی آپ کا یقین دل میں قائم نہیں ہے اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا قول کچھ اور ہوگا عمل کچھ اور ہوگا یہ لیکن یقین تو ہے ہی نہیں یہ تو صرف قول ہے اپنے مو سے بات آپ نکال رہے ہیں لیکن یہ دل میں نہیں ہے اچھا اب دل میں اتر جانا ابھی اس کے درجے ہیں اس درجے اتر جانا کہ آپ ہر وقت یہ محسوس کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ یہ ہوگا تو یقین پھر آپ کو نماز میں بھی لطف آئے گا جیسا کہ قرآن میں آتا ہے فَإِنَّكَ بِآَيُرِنَا اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں جب بھی آپ مسلمانوں میں گھومتے پھرتے ہوتے ہیں اور تقلبک فی الساجدین اور ان نمازیوں کو درمیان آپ دیکھتے ہیں کوئی کس حالت میں ہے آپ راج کو آپ چکر لگایا کرتے تھے کہ کس کس گھر سے تحجد کے وقت قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں کہاں سے نہیں آ رہی ہیں کون جو ہے میرا پیروکار جو ہے وہ تحجد پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا ہے اسی میں وہ واقعہ آتا ہے کہ آپ گزر حضرت ابوبکر کے مکان کے پاس تھے اور مکان آپ کو معلوم ہے وہاں کوئی کنالوں میں تو ہوتے نہیں تھے وہ تو چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ جوپڑیاں تک سمجھ لیجئے معمولی سے مکان وہ ایک ایک دو دو کمرے جو ہے کوٹڑیوں کے کمرہ نہیں کہنا چاہیے مکان تو ظاہر بات ہے اس کے اندر اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو باہر سے گزرنے والا سنے گا تو حضرت ابوبکر کا آپ نے دیکھا کہ بہت آہستگی سے پڑھ رہے ہیں حضرت عمر کا دیکھا کہ بہت زور شور سے پڑھ رہے ہیں تو اگلے دن صبح فجر کے بعد پوچھا کہ ابوبکر تم یہ اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا میں اس کو سنا رہا تھا جو سنتا ہے اللہ کو سنانے کے لیے بلند آواز سے پڑھنا تو ضروری نہیں ہے اللہ تو میں کتنے ہی ہلکی سے ہلکی بات میں کہوں بلکہ صرف کلام نفسی بھی ہو دن ہی میں بات کروں وہ بھی اللہ کے علمے آ جائے گا حضرت عمر سے پوچھا تم کیوں دور سے پڑھ رہے تھے کہ میں شیطان کو بھگانا چاہتا تھا کہ شیطان بھاگ جائے تو آپ نے کہا دونوں ٹھیک ہو لیکن یہ اے ابوبکر تم ذرا اپنی آواز پوچھی کرو اور اے عمر تم ذرا اپنی آواز پس کرو یعنی ایک موتدل پر تمہیں آ جانا چاہیے تو یہ معاملہ ہوتا ہے اصل میں ایمان کی گہرائی کا ایمان کی پھر آخری گہرائی وہ ہے کہ ایسا یقین ہو جائے کہ گویا کہ آپ خود اللہ کو دیکھ رہے ہیں یہ جو احسان کی تعریف بیان کی حضور نے حدیث جبرائیل کے اندر اس حالت میں اللہ کی بندگی کرنا اللہ کے لئے بھاگ دوڑ کرنا اللہ کا خوف تم پر اتنا ہو جائے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب قیامت میں سارے پردے اٹھ جائیں گے جہنم بھی ہمارے سامنے ہوگی اور جنت بھی سامنے ہوگی وہاں بھی کوئی کفر کر سکے گا تو ظاہر بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی حد تک کی کیفیت پیدا ہو جائے یقین کا وہ درجہ تو پھر اس میں کوئی غلط کام کرنے کا امکان نہیں ہے سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو الیک